کہلو تنے پیس خاصے اتصاہت ہیں اور راجستان فتح کا بی جے بی کا پلان بھی اس وقت چرچہ میں بنا ہوا ہے ایسی تمام سیاسی گھٹناوں کو سمیٹے دیکھتے ہیں ہمارا خاص شو سنگھ حاسن کا سنگرا وستار سے بتائیں آپ کو خبریں لیکن پہلے ایک سیاسی بریکنگ نیوز آ رہی ہے اس کا رکھ کرتے ہیں جن جنو سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر برخاص منطری راجین گڑھا پر کیس درج کیا گیا ہے نصر راجین گڑھا بلکہ ان کے ساتھ بارہ سے زیادہ لوگوں پر کیس درج کیا گیا ہے اودہ پور واتی تھانے میں یہ کیس درج ہوا ہے پور منطری کے خلاف اور باقی بارہ لوگوں کے خلاف بارہ لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کے خلاف بتائی جا رہا ہے یہ معاملہ درج ہوا ہے کالج کے لوکارپن سمہاروں میں جو ہاتھا پائی ہوئی تھی پچھلے دنوں اس معاملے میں کیس درج کیا گیا ہے ایس سی ایس ٹی ایکٹ اور مارپیٹ کی دھاراؤں میں یہ کیس درج ہوا ہے راجین گڑھا کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکائی دے رہی ہیں کیونکہ نصر راجین گڑھا بلکی اور بارہ سے زیادہ لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ادھے پورواتی تھانے میں یہ پرکن درج ہوا ہے کرشن سنگھ سے بات کرتے ہیں اور جانکاری کے لئے کرشن سنگھ یہ دو دن پہلے کا معاملہ اب جا کر اس پر پرکن درج ہوا جی رویندرمہ آپ کو بتا دوں کی تین دن پہلے جو ادھے پورواتی میں راج کیا مہاوید دالے کے بھون لوکارپن کے سمیہ اسوگ گہلوت سمرتک اور راجین گڑھا سمرتکوں کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی تھی اسوگ گہلوت سمرتک ہے اس کی اور سے ادھے پورواتی تھانے میں معاملہ درج کروایا گیا ہے اور جو معاملہ درج ہوا ہے اسی اسٹی ایکٹ اور مارپیٹ کی دھاراؤں میں معاملہ درج ہوا ہے اور راجین گڑھا اور ان کے جو پیے ہیں دیپیندر شنگ اور ایک پارشد ہیں گوویند اور گنمن کرشن شنگ سہیت قریب ایک دردن سے ادھیک لوگوں کے خلاف ہے جو معاملہ درج ہوا ہے بہت بہت دنواد آپ کا فلال اس خبر پر جانکائی دینگلے کرشن سنگ جن جنو سے سنبادت ہمارے بتاتے ہوئے کہ راجین گڑھا سمیت بارہ سے زیادہ لوگوں کے خلاف کیس درج ہوا ہے تین دن پہلے کا یہ معاملہ تھا جس میں کالج کے لوکارپن سمہاروں میں دو پکشوں میں ہاتھا پائی ہو گئی تھی اور اسی معاملے میں اب کیس درج ہوا ہے برخاط منتری راجین گڑھا اور ان کے ساتھ ہی بارہ سے زیادہ لوگوں کے خلاف اس سی ایسٹی ایکٹ اور مارپیٹ کی دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے تو دو اکٹوبر کو پردھان منتری نریند موڈی ایک بار پھر سے پردیش کے دورے پر رہے پچھلے سات دنوں کے اندر پی ایم موڈی کا راجستان میں یہ دوسرا دورہ رہا پی ایم موڈی نے چتوڑ گڑھ میں قریب سات ہزار کروڑ روپے کی بکاس پریوزناؤں کی آدھارشلہ رکھی اور پردیش سرکار پر جم کر نشانہ ساتھا چتوڑ گڑھ میں پی ایم موڈی نے بھری جیت کی ہنکا چوناوی سمن سے پہلے ویروہ دھیوں نے مانی اپنی ہار کانگریس سرکار کی بیدائی کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے بجے پی آئے گی گنڈا گردی جائے گی راجستان بڑے بھروسے سے کہہ رہا ہے بھاجپا آئے گی گنڈا گردی جائے گی برستہ چاریوں پر کاروائی رہے گی جاری میوار کو پی ایم نے دی سوگار جنتہ کو ملی مشکلوں سے نزاد پردیش کا وکاس بجے پی اور پی ایم موڈی کی پریارٹی لسٹ میں ٹاپ پر ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے دو اکٹوبر کو چٹوڑ گرد پہنچے پی ایم نے خود اس بات کا اعلان کیا پی ایم نے چٹوڑ گرد میں سات ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی الگ الگ وکاس پر یوجناؤں کا اناورڑ کیا اس کے بعد پی ایم موڈی نے چٹوڑ گرد میں ایک ساروجینک ریالی کو سمبودھت کرتے ہوئے پردیش کے وکاس کے پرتی اپنی پرتی بدھتا ایک بار پھر دوہرائی ہے میسانہ سے بھٹینڈا تک کی گیس پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے اس پائپ لائن سے پالی ہنوانگر سیکشن کا آج لوکارپن کیا گیا ہے اس سے راجستان میں انڈسٹری کا وزتار ہوگا ہزاروں نئے روجگار بنیں گے اس سے بہنوں کے کیچن میں پائپ سے سستی گیس پہنچانے کا ہمارا ابھیان بھی تیج ہوگا پی ام موڈی نے چٹوڑ گرد پر سوگاتوں کی بارش کر دی چناؤ سے پہلے راجستان کو سوگات بھارتی چناؤ پرادیوگک سنستان کوٹا کے ستھائی کیمپس کا لوکارپر پالی ہنوانگرد خند میں بھٹینڈا گیس پائپ لائن پریوچنا کا لوکارپر آئیو سی ایل پی جی بوٹلنگ پلانٹر اجمیر میں اترکت بھنڈارڈ ویوستہ کا لوکارپر آبو روڈ میں ایچ پی سی ایل ایل پی جی پلانٹ کا لوکارپر سوہ دیش درجن یوجنا کے تہت ناد دوار میں پریٹن سوویدھاؤں کی سوگات این ایچ پیفٹی ٹو پر درہ جھالاوار دین دھار خند پر نرمیت پور لین روڈ چتہوڑگر نیمچ ریلوے لائن کے دوہری کرڑ کی سوگات سوائی مادوپر میں این ایچ پائپ پائپ ٹو پر ریل اوور بریج نرمار پردھان منتری موڈی نے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آج یہاں ریلوے اور سڑک سے جڑے کئی سارے پروڈیٹ کا لوکارپر ہوا ہے جسے میوار کی جنتہ کا جیون آسان ہوگا اور روجگار کے نئے اوثر پیدا ہوں گے ساتھیوں آج یہاں ریلوے اور سڑک سے جڑے مہتوپن پروڈیٹ کا لوکارپن بھی ہوا ان ساری سویدھاؤں سے میوار کی جنتہ کا جیون آسان ہوگا یہاں روجگار کے نئے اوثر بنیں گے ٹریپل آئیٹی کا نئے کیمپس بننے سے ایڈکیشن ہب کے روپے کوٹا کی پہچان اور سسکتا ہوگی پیام موڈی اپنے بھاشوڑ میں ہمیشہ ایک ایسی بات بولتے ہیں جس کے سیاسی مائنے ہوتے ہیں یہاں بھی موڈی نے کہا میں کارکرتاؤں کو کہوں گا کہ ہماری پہچان اور ہماری شان صرف کمل کا پھول ہے اس لئے بھوٹ بھوٹ پر کمل کا پھول کھلے اس کا پریاس کرنا ہے اس چناؤں میں ہمارا ایک ہی چہرہ ہے اور وہ چہرہ ہے کمل اس کمل کو ہی بھاری محمد سے جیتانا ہے پیام موڈی نے اس سے پہلے چطورگر کے ساملیا سیٹھ مندر میں درشن اور پوجا کی کانگریس اور سیم اشو گہلوت پر نشانہ ہو چکا ہے اور آپ نے سنا ہوگا اس کا میرے پاس ثبوت ہے ڈلی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو بھلے بھروسہ نہ ہو کہ گہلوت جی جا رہے ہیں لیکن گہلوت جی کو خود کو بھروسہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چنے کہ چناؤی سمر کو راجستان کو ویجائی بنانے کی کمان پیام موڈی نے خود سمحال رکھی ہے اس لئے تمام وستتاؤں کے باوجود پردیش میں کمل کھلانے کے پرتی پرتیباد ہے دو اکٹوبر کا دورہ ایک سال میں دسما دورہ تھا چطورگر، ادھائپور، راستمن بھیلوڑا، دنگرپور، بانسوڑا 35 ویدھا سبھا سیٹے ہیں جن میں سے 19 بجے پی کے پاس ہیں اور 13 سیٹوں پر کانگرس کا کبجہ ہے وہیں دو سیٹوں پر بھارتیے ٹرائبل پارٹی اور ایک سیٹ پر نردلیے ویدھائی کا کبجہ ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 راجستان اور ادھر کانگرس نے پی اے موڈی کے دوروں پر سوال اٹھائیں کانگرس پردیش پراباری سکجندر اندھا گووینڈو تاسرا اور سچین پائلٹ نے کہا کہ پی اے موڈی راجستان کے ماحول کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں ان میں گھبراہت ہے راجستان کے نیتاؤں سے ہو نہیں پا رہا ہے اسی لئے کیندر کے نیتاؤں کو بھیجا جا رہا ہے ای آر سی پی پر پی اے م کا ایک شبد سامنے نہیں آ رہا ہے اور بے وجہ کی گیرنٹیوں کو نام لے کر جنتا کو رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جانگرس کے ساتھ کھڑی ہے پردان منطری جی مدیپردیش ہے چھگزگھڑ ہے تیلنگانہ ہے مہا پر بھی کانگریس پارٹی کا بہت اچھا پرخورمنس ہے جو فیڈبیک ہمیں مل رہا ہے اس کے ادار پر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ٹرینڈ رہا ہے تین دشکہ اس کو بدل کر سرکار دوبارہ آئے سامنے بنائیں گے دس طریقے کی گارنٹی موڈی جی تو کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو گارنٹی ہے موڈی ہے تو گارنٹی نہیں ہے ہمارے یہ کانگریس کی سرکار ہے تو گارنٹی ہے اسو گہلو جی نے جو دس طریقے کی یوزنہ ہی دیکھ کر کے جو اتیاسک کام کیا پورے دیش کے سٹیٹ سے اس کو پھولو کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ایک گھبرات ہے لیڈر وہیں زیادہ آتے ہیں جہاں سے ان کو خطرہ ہو کے ہمارا کام کیا راجستان سے بیجے پی گئے اور کانگریس آئے گی اور میرے کھیل میں جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے دیکھشی جی کو question کیا کہ آدھے لوگ جو کورسی کے پیشے پڑھیں آدھے بچانے کی سنبار کو چتارگر پہنچے پردھان منتری نریندر موڈیر پردیش کے مکہ منتری عشو گہلوت کی بات مانتے ہوئے کہا کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں بیجے پی سرکار آنے پر ان کی جن ہتیشی یوجناؤں کو بند نہیں کیا جائے گا گورتالہ بے کے سی ایم نے پی ایم سے ان کی یوجناؤں کو بند نہیں کرنے کی کیرنٹی مانگی تھی بات پرانی ہے لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ اسے بھول جائیں جائے پور میں 27 ستمبر کو سی ایم نے دیو درشن یاترہ کی شروعات کی جس کا مقصد سر بیجے پی کے ہندو تو ویرودھی آروپوں کو نکارنا ہی نہیں بلکہ پردیش واسیوں کی آنکھوں میں اجوال بھوشے کا سپنا بھی روپنا تھا 2030 تک پردیش کو اول بنانے میں ان کی مدد مانگنی تھی اسی لیے جائے پور کے بڑھلا اوڈیٹوریم میں سی ایم گیلوت نے پانچ سال کے اپنے کاریکال کی اپردیاں گنوائیں اور گیندر سرکار سے بھی اپنی کلیانکار یوزناؤں کو املی جامع پہنانے کی اپیل کی رہتان وہ رہتان نہیں رہا کہ پہلے کار چھوکے پڑھتے دکھا لی سنکٹ میں تھے پچھلا رہتان کہلاتا تھا اب ہر چھتر میں ہر چھتر میں ہم ہر رہتانی واسی گھر ہونا چاہیے ہم نے پرگتے کی ہے پرگتے کی کوئی شیمانی ہوتی ہے کی ہے سفر لنبا ہے اور آگے بڑھنا ہم لوگوں کو دکھنا نہیں ہے تو رہتان آج چرچہ ہم آگے دیش کے اندر اپنے کاریوں سے اپنے اسکیموں سے اپنے پھینٹلوں سے اپنے کانون مرانگی پرکریہ سے مینجمنٹ سے بھی تی پروننس سے بھی کیونکہ ہم بہت نہیں آج ہم رہتان اتر بھارت میں آرتک وکار درمی نمبر ون ہے دیش کے اندر آرتک وکار درمی بڑے زیادی ماننے گا پورے دیش کے دکھن کے بھی نمبر دو پر ہیں نمبر ایک آندر پردیش جو 11.4% اسکی جیڈی پی ہیں اور ہم لوگ نمبر 2 پر ہیں 11.04% تو آپ سوچ لیجئے آرتک وکار درمی آگے 15.000 تک ہی جیڈی پی ہو جائے گی پتہ برس گانتے تک سی ایم گہلوت نے لوگ کلیان کے بی جے پی کے دعاوں کو نہ صرف قارض کیا بلکہ اپنی چلائے گئی کلیانکاری یوسناؤں کو بھی بند کرنے کا قصوروار ٹھے رہایا موسیقی نئی بسے میں مل گئی بیٹھنے کے لیے مہور بدلہ اس کو بند کر دیا چندھی کیم آپ کا چانتا میری یوزنہ کی چندھی کیم کو بڑا ہوئیڑا بنانے کا تو 27 ستمبر کو سی ایم نے پی ایم موڈی سے اپنی یوزناؤں کو بند نہیں کرنے کی گارنٹی مانگی تھی جسے پردھان مطری موڈی نے دو اکٹوبر کو میوار میں پورا کر دیا ہر گریب دلیت پیچھڑے اور لازی واسی پریواروں کو ایک اور گارنٹی دے رہا ہوں گی موڈی ہر گریب کو پک کی چھت دے گا پک کا گھر دے گا اب تک چار کروڑ گھر بنا دیے ہیں اور جن کا باقی رہا ہے کام چالو ہے اور آپ کا گھر بھی بنے گا یہ موڈی کی گارنٹی ہے آپ کے گاؤں میں ایسا کوئی بھی گریب پریوار ہو جس کا پک کی چھت نہیں ہے اس کو جا کے بتا دے نا موڈی آیا تھا ساولیہ سیڑ کے چرنوں میں بیٹھ کر بول کے گیا ہے کہ تیرہ بھی پک کا گھر بن جائے گا پردیش میں دو مہینے بعد ویدھان سبھا کے چناؤں ہیں اور سات مہینے کے بعد دیش میں لوگ سبھا کے چناؤں ہونے ہیں اسی لئے سیم اشو گہلوت مشن دوہزار تیز اس کو لے کر سیاسی ایجنڈا سیٹ کرنے میں جھٹے ہیں ویدھان سبھا چناؤں کی سیاسی تپیش کے بیچ مشن دوہزار تیز ابھیان کے تحت مخیمنطری یاترہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے وی 18 زلوں کی 38 ویدھان سبھا سیٹوں کو سادھنے کی قواعد میں جھٹے ہیں اور بی جی پی بھی اپنے چناؤی کیمپین کو دھار دینے میں جھٹی ہے پی ایم موڈی خود کارکر کرتاؤں کو چناؤی سمر میں کمر کس کر اترنے کے لئے پریریت کر رہے ہیں اسی کڑی میں پردھان منتری موڈی نے سوموار کو راجستان کو سات ہزار کروڑ روپے کی پریوزناؤں کی سوگات اور کانگریس کی چلائے گئی یوزناؤں کو بند نہیں کرنے کی گیرنٹی دے کر تمام طرح کے قیاسوں کو بل دے دیا جس کے الگ الگ مائنے نکالی جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ نیوز 18 راجستان موسیقی موسیقی